اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ممتاز حسین خیال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خیال کے ساتھ آج کی بڑی خبر The Times of India نے آج سپیر چار پت کر دس منٹ پر اپنی ویب پورٹل پر کلوبوشن یادف کے بارے میں ان کے وقیل حریش سالوے سے منطور ایک خبر شائع کی ہے جس میں انتباہ کیا گیا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو بیٹ چینل سے کلوبوشن کو رہا کرنے کے لیے قائل کیا ہے اخبار مزید لکھتا ہے حریش سالوے جو بینل اکانومی انصاف کی عدالت میں کلوبوشن کے کیس کی پیروی کر رہے تھے نے کہا کہ پاکستان کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنا ہوگی ادھر دوسرے طرف اخبار لکھتا ہے کہ آر ایس ایس کے آخیل بارتیاں نے اپنے ہفتہ وار آن لائن لیکچر کے دوران کہا ہے کہ سالوے نے لندن سے کہا ہے کہ پاکستان ہمارے بار بار گیمے کے بعد دور بھی کوئی پیشرف نہیں کر رہا کلوبوشن یادو کے وکیل حریش سالوے نے مزید کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بیک چینل کے رستے ہم پاکستان کو قائل کر لیں گے کہ وہ کلوبوشن یادو کو چھوڑ دے حریش سالوے نے کہا ہے کہ ہم کلوبوشن کو ہر حال میں واپس چاہتے ہیں اس نے امید ظاہر کی ہے کہ ہم بیک چینل کو استعمال کرتے ہوئے اسے واپس لائیں گے حریش سالوے نے مزید کہا کہ ہم نے چار سے پانچ خط لکھے ہیں مگر پاکستان تحال انکار کر رہا ہے اس نے مزید کہا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بین الاقوام انصاف کی عدالت سے دوبارہ رجوع کیا جائے The Times of India لکھتا ہے کہ پاکستان نے کلوبوشن یادو کو کونٹرولر رسائی دی مگر بہت دیر کر کے اخبار مزید لکھتا ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ وہ کیس جیت چکا ہے کلوبوشن یادو کے وکیل نے کہا ہے کہ آج کی تاریخ تک پاکستان نے کسی قسم کی معلومات جن میں ایف آئی آل چار چھیل آرمی کوٹ کی جیجمنٹ شامل ہیں شیئر کرنے سے انکار کیا ہے ہاریش سالوے نے الزام لگایا ہے کہ پاکستانی وکیل نے بارت کے خلاف پینل قوامی عدالت میں افنسیو لینگویج استعمال کی ہے ہاریش نے کہا کہ انٹرنیشنل انصاف کی عدالت میں ہم یہ الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے مگر ہم نے کبھی یہ الفاظ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کیے اخبار نے کلو بوشن یادر کی پاکستان میں تہشدگردی کو بار بار بیٹ ٹھنگز کہہ کر پکارا ہے مکمل خبر پڑھنے کے لیے میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے جہاں سے آپ مکمل خبر پڑھ سکتے ہیں پارت کی جانب سے بظاہر یہ ایک پروپیگنڈا ہی ہے جو بینل اقوامی برادری کو کلو بوشن کے کیس بارے پھر سے متحرک کرنے کی ایک کوشش لگ رہی ہے مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس پروپیگنڈے کا کتنا موثر جواب دیتا ہے یوٹیوب کے چینل خیال کے ساتھ کے لیے ٹیکٹر ممتاز حسین خیال اٹلی ویڈیو پسند آنے پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر اپنے تاثرات کومنٹس کی صورت میں دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں سبسکرائب کرتے وقت پینٹی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں شکریہ